جی ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے اس شاندار میوزن کے اندر جو گیلریز موجود ہیں ان کو ایکسپور کرنے کا اور سب سے پہلا ہمارا پڑاؤ ہوگا ہم ہی جانیں گے کہ آخر پتھر کے زمانے کا جو انسان تھا وہ زندگی کیسے گزارتا تھا سٹون ایج کو ہم ایکسپور کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انڈرس ویلی سیولیزیشن جس کا شمار بھی دنیا کی قدیم ترین سیولیزیشن میں ہوتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آخر اس دور کے انسان جو ہیں اس دور کے برطن کیسے ہوا کرتے تھے وہ کون سے آزار استعمال کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھاتے کیا تھے پیتے کیا تھے یہ سفر یق دن کیجئے بہت ہی مزہدار ہونے والا ہے آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے سولوی صدی کے لاہور کی حویلی کیسے ہوا کرتی تھی سبحان اللہ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے سکھ گیلری یعنی سکھ دور کے حکمران جو ہیں وہ زندگی کیسے گزارتے تھے کون سے ہتھیا استعمال کرتے تھے سامانے حرب کیا ہوا کرتا تھا پہنتے کیا تھے گھاتے کیا تھے اور آج ہم کو یہ دکھائیں کہ سکھ دور ویسے کہا جاتا ہے کہ اس خطے کے اعتبار سے بہت ہی شاندار دور تھا ترقی کا دور تھا اس کے بارے میں جانیں گے اور مزہ آنے والا ہے میرے ساتھ رہی گا ظاہری سی بات ہے یہ ایک سو تیس سال کے قریب اس کی عمر ہو گئی ہے اور اس کا جو ارتکائی عمل ہے وہ جاری رہا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں ایڈیشن ہوتی رہی ہیں اور جو اس میں جو زبردست قسم کی جو چینج آئی ہے گزشتہ ایک سال میں تقریباً ہم نے چھے نئی گیللیاں وہ یا ریویم کی ہیں یا بالکل نہیں بنائی گئی ہیں اس میں جس گیللی میں ہم کھڑے ہیں اس کو ریویم کیا گیا یہ سک گیللیاں چھوٹی تھی اس کو ہمارے پاس ریزارو میں چیزیں پڑی ہوئی تھی تو جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اجاز میناس وہ پڑے ویجنری آدمی انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جتنا بھی ریزارو میں ہمارا میٹیریل ہے پبلک شود لان باورٹ دیس ٹھنگز اور ہم نے وہ سارا اس کو باہر نکالا اور ڈسپلیے پہ کرنا شروع کر دیا دیفینیٹلی ہماری جو میوزیم کی جو کیروٹریل ٹیم ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اور ہم نے بڑے مخصر وقت میں بغیر کسی اضافی بجٹ کے جو ہمارے پاس اویلیبل تھا جو ہوتا ہے آر سال کا جو سینکشن بجٹ اسی میں رہتے ہوئے ہم نے یہ جو چھے نئی گیلری وہ بنائی ہیں جس میں ہماری ایک چائنہ گیلری ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو فٹ فال ہے وہ سک کمیونٹی کا ہے اور اس کے بعد چائنیز کا ہے جو ہمارے ان باؤنڈ ٹورس جس کو کہتے ہیں جو باہر سے لوگ آتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ہم نے پھر چونکہ سی پیک بھی چل رہا تھا تو ہمارے پاس چنگ اور مینگ ڈائنیسٹی سے ہمارے پاس بڑی اچھی نائیاب کولیکشن موجود تھی وہ ہمارے جو بڑے معروف ایک ہمارے سکولر تھے مولانا حفظ رومان یہ انہوں نے ہمیں لاہور میزیوم کو ادھیہ کیا اور وہ ان کے نام سے ہم نے پورا وہ جو ہے وہ گیلری میں ڈسپلی کیا آجمی صدی میں اس خطے میں یعنی کہ برسغیر میں اسلام داخل ہوتا ہے اس کے بعد اسلامی رنگ اس خطے پہ نمائع ہونا شروع ہو جاتا ہے مغل دور بھی آتا ہے یہ جو گیلری ہے اس میں اسلام کے دور کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے بہت سارے اسلامی نوادرات ہیں فن خطاتی کے بہت سارے نمونے آپ کو نظر آئیں گے قرآن کریم کے بہت سارے نسخے آپ کو نظر آئیں گے بہت ہی نایاب اور قیمتی قالین آپ کو نظر آئیں گے اس اسلامک گیلری میں آپ کو اسلام آٹ کے بہت سارے شاکار نظر آئیں گے جہاں سالاتین دہلی کا دور ہے اور اس دور میں مزار کے نشان کیسے ہوا کرتا تھے یہ ایک کتبہ اس کی اکاسی کر رہا ہے میوزیم کی اس گیلری میں آٹ آن ڈسپلی ہے یہاں پہ آپ کو پاکستان کے اس خطے کے جو مختلف آرٹسٹ ہیں جو مختلف پینٹرز ہیں ان کا کام آپ کو نظر آئے گا اور برسغیر کے آزادی کے بعد سے لے کر دوہزار پانچ کا جو دور ہے وہی آپ کو نظر آئے گا صادقین سے لے کر اور بھی جو اس ملک کے اس خطے کے جو بہت ہی شامدار آرٹسٹ ہیں ان کا کام آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا بہت سارے برنلخوامی چہرے بھی آپ دیکھ پائیں گے تو جب بھی میوزیم آئیے گا اگر آپ کو آرٹس سے لگاؤ ہے تو اس حصے میں آپ کا آنا بنتا ہے یہاں یہ جو میوزیم کا حصہ ہے یہاں پر مختلف ادوار کے منسکرپس آپ کو نظر آئیں گے بہت ہی نادر نایاب قلمی نسخے اور نادر نایاب تحریریں اور خطوط نظر آئیں گے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پیارے ملک کا ہر علاقہ منفرد ہے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے سو اگر آپ نے ایک ہی چھتلے پاکستان کے ہر صوبے کی ثقافت دیکھنی ہو اور ان کا طرز زندگی ملاحظہ کرنا ہو تو لاہور کے اجائب گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں کسی بھی علاقے کی تاریخ میں جنگوں کا کردار بھی بہت یہاں ہوتا ہے اب ہم اس وقت موجود ہیں آمز گلری میں اور مختلف ادوار کے جو اسلحے ہیں وہ ان کو نمائش کر یہاں پر رکھا گیا ہے برطانوی دور سے لے کر اس سے پہلے بھی اس علاقے کے لوگ آخر کیا کیا اسلحہ استعمال کرتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا جدت آتی رہی آمز گلری میں آپ سب دیکھ پائیں گے موسیقی یہاں وقت کے ساتھ ساتھ لہور کے اس شاندار میزیو میں مختلف گلریز کا اضافہ بھی ہوتا رہا ہے ٹیکسٹائل گلری سب سے ریسنٹ اضافہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہاتھ کا بنا کپڑا ہے اس کی مانگ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہے یہاں پہ آپ کو پاکستانیوں کا ٹیلنٹ نظر آئے گا کہیں پہ آپ کو ویڈنگ نظر آئے گی کہیں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہاتھ کا کام نظر آئے گا اصل آہور میزیم کی کوئن گلری اس لیے بہت خاص ہے چونکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی کوئن گلری ہے اور تقیباً پنتالیس ہزار سے پچاس ہزار تک کے سکھے یہاں پر موجود ہیں جن کا تعلق مختلف ادوار سے ہے کہا جاتا ہے کہ چھتی صدی عیسوی سے لے کر اب تک کے مختلف دور کے سکھے یہی پائے جاتے ہیں موسیقی